کافی دنوں سے ہو رہی فلم ٹائگر آف راجستان کی شوٹنگ جائپور میں اس دوران فلم کے کلاکاروں نے بھی پریس بارتا کر جس میں فلم کے بارے میں اور ان کے کردار کے بارے میں بتایا اس میں فلم کے نرماتہ نردیشک اور عبینیتہ اروند کمار اور ٹی وی سیریلز کی لوگ پریہ عبینیتری گوپی بہو فلم دیوولینا اور لوگ پریہ بھارت کی عبینیتری اوپاسنا سنگھ نے فلم میں اپنے کردار کے بارے میں چوشا کی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے میں نے راجستان سے ہی اپنی شروعات کی اور میری پہلی فلم تھی بائی چاریس آسریے جو مجھے لگتا ہے کہ آج تک کی راجستان کی سب سے سوپر ڈوپر ہٹ فلم رہی ہے اور اس سے بڑی ہٹ فلم کوئی ہے نہیں تو اس کے بعد میں نے چار پانچ فلمیں کی کافی ہٹ فلمیں کی تو بیچ میں چانس ہی نہیں ملا کوئی ایک اچھا سبجیکٹ آتا یا ایک اچھا رول ہوتا تو عبین نے جب مجھے یہ رول سنایا مجھے بہت اچھا رہا ماہم آپ نے جے سا کہ bit 40 آسریے آپ کے بہان سے آپ نے شروعہ کیے اور اس نے خیooth کی مجھے ریکی بھی بچ پانچ ہے اس کو بہن میں فکر پانچ ہے سایجان kinda ہے میں نے بھئی چار کی دائی گوود ر skelet ہیں میں لامیں ہیں کن نے بھئی کنگولی ہونہ ہمیں آجتمبر رہج جکیب سب سے پہلے تو اسی لحوما کہتی ا الحکت بھropri Pont مجھے لانگویج یا ستیٹ کا بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے یہاں کے کلچر مجھے بہت زیادہ پسند رہے ہیں جیسے میں پہلے کی پڑھتے ہیں جیسے میں پہلے کی پڑھتے ہیں جیسے یہاں کے لوگ ہیں سپیشلی سیٹی is very colourful بہت زیادہ colourful ہے چاروں طرف آپ کھانے سے لے کے پوک میوزک سے لے کے دانس سے لے کے ہر ایک چیز آپ کے مد کو چھو سکتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سٹوری کے بارے میں سنا سپیشلی جب کسی کے ریال لائف سٹوری کے بارے میں ہیں تو وہ بہت زیادہ آپ کو اتریکٹ کرتی ہے کہ ایک اچھی کانسپٹ ہے ایک اچھا سٹوری ہے لیکنگ فورڈ کی آرڈینس کو بھی جو ہم سب محنت کر رہے ہیں وہ اچھا لگے اور یہ فیلم ضرور اچھا ہی کرے میری ٹیم کا پہلے سب سے پہلے کہ میں نے ایک ایسی ٹرو سبجیکٹ ایک فلم بنانے کی کوشش کی کوشش فلم نہیں ہوتی ہے کوشش ہوتا آپ کا سبجیکٹ فلمیں کوئی بری نہیں ہوتی ہے ہٹ ہو جائے تو سمجھ لوگ اس کا سبجیکٹ نہیں بھی سمجھنا ہے سٹار کام کر گئے آپ کی فلم ہے سپر ہٹ اور کمی بار بہت اچھی فلمیں بھی ڈوب جاتی ہے میرے ساتھ اس فلم کا سب سے بڑا کیا تھا کہ پیگر آف رہستان فلم سے پہلے ایک آدمی تیچر بننا چاہ رہا ہے اس کا خواب تھا ہستی کھلتی فیملی اور ہستی کھلتی فیملی کے اندر اس کے ایک کچھ اچھا ہے کہ میں سوشل ورک زیادہ کروں پڑھائی کے مادین سے میں لوگوں کو پڑھا کے وہ ایک اچھا سپورٹسمن تھا تو وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھا لکھا کے لوگوں کو دیش اور دیش کے پرتی میں ایکٹیویٹ کروں موٹیویٹ کروں کہ دیش بھی ضروری ہے ایسا ٹھیک کے لئے دیش بھی ضروری ہے اس سوچ کے آدمی نے ایک چھوٹی سی گلتی کر لی ایک چھوٹے سا چناؤں میں کھڑے لینے گئے لیکن وہ جو چھوٹا سا چناؤں تھا پتہ نے اس کے زندگی کو کلم سے لکھنے والا آدمی ایک کے فورٹسمن تک پہنچ گئے تو آپ سوچیں کہ ہم اور آپ جتنے لوگ بیٹھے ہم سے زیادہ تو وہ اچھا انسان تھا جس نے ساری تکلیفیں لی کیونکہ وہ ایک گینگسٹر کے ساتھ ساتھ لوگ کہتے ہیں پر ایک آدمی جس نے لوگوں کا بھلا کرنے کے لئے گریبوں کی شادیاں دیکھو جس طرح اس نے کرنا تھا اس نے زیادہ اچھا کام کیا ہے تو اس سب سے تو جب آپ کہتے ہیں آپ کے ٹیم آپ کے ریسرچ سینٹر سب سے پہلے ہم ان کے گاؤں جا رہے تھے تو میری گاڑی پوری کار میری سو جانگڑ کے پاس چورائے پہ ایک ہم ٹن لینے جا رہے ہیں اور پورا ٹریکٹر ہماری گاڑی پہ چڑ گیا ہے تو سب سے پہلے ڈینجر پوائنٹ ہماری یہ لئے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے جسٹیفائی کیسے کرو گے آنند پال یا کوئی بھی کسی پہ بھی آپ جسٹیفائی کیسے کرو گے جب میں اس کو جسٹیفائی کرنے کوشش کرنے لگا تو بھگوان کا پتہ نہیں کیا کرپا مجھ پہ ان کے پریبار ان کے دوست پانچ سال کی جو میری جرنی رہی ہے اس جرنی کے اندر سب سے بڑا یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی نے کوئی مجھے شکتی ایسا کام دے رہی ہے کہ یہ یہ تھا یہاں ہوا پھر یہاں ہوا یہاں ہوا اور یہ فلم کا اینڈ ہے تو جو شروع ہوا ہے اس کا اینڈ اچھا ہوا ہے کل ملا کہ ٹائگر و غیستان یہ ہم بڑے سٹار کی فلم نہیں ہے پر پانسپٹ آپ کا ہمیشہ بڑا ہوگا چاہی ہے تو کانسپٹ میرے پاس پڑا ہے باکہ میرے پاس جو یہ آرٹیسٹ بیٹھے وہ آرٹیسٹ نہیں وہ میرے پیلا رہے کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتے میں جس کریکٹر کو کرنے جا رہا ہوں یا کروانے جا رہا ہوں تو اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتے ہو سکتا اتنا سپورٹ نہیں ملتا تو یہ پکچر اتنی کھول کے نہیں پڑتی دیو لینے جی